ہلو فرینڈز جیسا کی آپ کو پتا ہے کرسمس آنے والا ہے تو یہ میں بچوں کے لئے لائی ہوں کرسمس کیپ اور بنائیے ایسی کیپ اپنے بچوں کو خوش کیجئے اور یہ جو میرا یہ میں نے سائز بنایا ہے یہ ہے سکس ٹو ایٹ یرز کے لئے اور تو یہ جو ہے اس کی لینٹھ اور بریٹھ سٹیپ بائی سٹیپ سب کچھ میں نے اس ویڈیو میں بنایا ہے اور یہ میں نے پوم پوم ٹو کلرز کا لگایا ہے اور اس پوم پوم کو بنانی کی جو میری ویڈیو ہے وہ میں اپنی چینل پہ اپلوڈ کر چکی ہوں آپ ڈسکرپشن میں جا کر کیا آپ اسے دیکھ سکتے ہو تو چلیے اس ویڈیو میں سیکھتے ہیں اس کیپ کو بنانا فرینڈز اس کیپ کو بنانے کے لئے میں نے 124 سٹیچز لیے ہیں اور ایک اوٹا ایک سیدھا نیٹ وان پرل وان کا میں نے یہ بارڈر ٹین روس کا بنایا ہے اور اب ہم اس کے اوپر سے ریڈ کلر سٹارٹ کریں گے تو یہ ریڈ کلر میں نے اٹیچ کر لیا ہے تو یہ ریڈ کلر ہم یہ ہماری رائٹ سائیڈ ہے اور رائٹ سائیڈ سے ہم پوری رو جو ہے یہ سیدھی بنائیں گے نیٹ اور تو یہ رو میں کمپلیٹ کر لیتی ہوں سائیڈ سے ہماری رو کمپلیٹ ہوگی اب ہم رونگ سائیڈ سے بنائیں گے اور رونگ سائیڈ سے ہم پورے سٹیچز اٹھیں یہ سیدھی اٹھیں گے ہم کیا پنائیں گے تو یہ میں تھوڑے سے فندے بنا کر کے آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں یہ رونگ سائیڈ جو ہے یہ اٹھیں طرف سے میں بنا رہی ہوں تو اس رو کو ہم کمپلیٹ کر لیں گے یہ ہماری سیکنڈ رو ہے اور تھرڈ رو پھر ہم رائٹ سائیڈ سے ہم پوری سلائی سیدھی بنائیں گے نیٹ آل دا سٹیچز اور اٹھیں سلائی سے اٹھیں سٹیچز بنائیں گے پرل کرتے ہوئے ہم ٹین روز بنائیں گے تو اب ہم اس کو میجر کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارا کتنا بن رہا ہے کیونکہ ہم جب بھی کوئی کیا بنائیں تو ہیڈ کی میجرمنٹ لے کے ہی بنائیں کیونکہ فندوں کے حساب سے تو جو ہے وہ بھی ہوتا ہے کہ کیسی ہے کسی کی کیسی ہے اور ہمارا ہاتھ بھی فرق ہوتا ہے کسی کا ہاتھ ٹائٹ لوس ہوتا ہے تو یہ ہمارا جو دیکھئے یہ ایٹین انچ ہے تو یہ بھول ہے ویسے تو یہ کھل بھی جاتا ہے تو یہ ایٹین انچ اب بن رہا ہے ہمارا تو ہم نے جو سٹیچز ڈالے ہیں وہ ون ٹو سٹیچز ڈالے ہیں تو یہ میں ٹین روز بنا لیتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں فرن تیکھے یہ میری جب بھی ہم یہ کھلر چینج کریں ویسے ہم ہاں ٹو روز کے بعد ہی اس تھریٹ کو اس طرح سے کر لیں یہ تھریٹ اوپر کر کے اس کو اس طرح سے اور اس تھریٹ کے ساتھ ہم بنائیں تاکہ یہ تھریٹ جو ہمارا ساتھ ساتھ اوپر آتا رہے تو اب ہم نے یہاں پر وائٹ تھریٹ سے بنانا ہے تو اس کو اس طرح سے پکڑیں گے اور اب وائٹ کے لئے ہم اس کو اس طرح سے نیچے سے نکال کر کے ایسے اس کو ٹائٹ کر کے پکڑ لیں گے اور ہم وائٹ تھریٹ سے بنانا سٹارٹ کر دیں گے اس طرح سے وائٹ تو اب ہم برابر اس کی اتنی ہی جو سٹرائپ ہے ہم نے ریڈ بنائی یہ سٹرائپ بھی بنا لیں گے تو دیکھئے فرنس یہ ٹین روز جو وائٹ کلر سے میں بنانا لی اب اس کے بعد ہم ٹین روز جو ہے وہ ریڈ کلر سے پھر ٹین روز وائٹ کلر سے بنائیں سٹرائے اب ہم یہ ہم لیندھ ہے ہم یہ سیون انچ لیندھ جو ہے وہ ڈی کریں گے تو میں سیون انچ بنا کر کے آپ کو دیکھاتی ہوں دیکھئے ہمارا یہ اتنا بن چکا ہے اور اس کو اب ہم میزر کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس کی لیندھ کتنی بنی ہے تو یہ ہماری جو لیندھ ہے وہ سیون انچ بن چکی ہے اور اب ہم اس کی جو ڈی کریز ہے وہ سٹارٹ کریں گے تو اب ریڈ کلر سے بنا رہے ہیں تو ہماری ایٹ روز ہوئی ہیں ریڈ کلر کی تو اس لیے اب ہم نیکس ٹو روز اور ریڈ کلر سے بنائیں گے اور اس تھریڈ کو اس طرح سے رکھیں گے اور اس طرح سے لپیٹ کر کے پھر ریڈ کلر سے ہم یہ بنائیں گے تو ڈی کرنے کے لیے فرسٹ سٹیچ ہم سیدھ بنائیں گے نیکس کو اس طرح سے کریں گے اور پیچھے سے روکائی کریں نیٹ وان نیٹ ٹو 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 گیدر تھر بیک لو اب باقی سارے فندے سیدھ بنا لیں گے لاسٹ والے تین فندے چھوڑ گے پہلے دو کا ایک کریں گے پھر ایک سیدھ بنائیں گے باقی ساری رو اب ہم اس سے تری فندوں سے پہلے ہم یہ رو سیدھی بنا لیتے ہیں تو یہ ہماری رو سیدھی بنگی اب ہمارے پاس رہ گے 3 سٹیچز اب یہاں پر دو کا ایک کر دیں گے سیمپلی نیٹ تو ٹو گیدر آن لاسٹ نیٹ وان تو اب ہماری ہے رو 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 مین فرسٹ سٹیچ رو ڈالیں گے پر وان نیٹ ٹو ٹو گیدر یہ ہم دونوں رو پہ دونوں سائیڈ رائٹ سائیڈ رونگ سائیڈ لاسٹ میں بھی اور سٹارٹنگ میں بھی ہم دو کا ایک دو کا ایک کریں گے تو اب ہم نے یہ دو کا ایک کیا اور اب یہ ہم پورے سٹیچ اوٹے بنا لیں گے یہ والے 3 سٹیچ سے پہلے لاسٹ سٹیچ چھوڑ دیں گے ہم پہلے والے سارے سٹیچ اوٹے بنا لیں رونگ سائیڈ پہ جو ہم دو بنا رہے ہیں اوٹی اس کے اینڈ میں ہے تو یہ ہمارے اب 3 سٹیچ میں ہم اس کے بیچ والے کو آگی سے یہاں لے آئیں گے اور اس کو دو کا ایک کر دیں گے اور لاسٹ والا سٹیچ اوٹا ڈال لیں گے اب ہماری رو رائٹ سائیڈ سے تو اب ہم بنائیں گے وائٹ کلر سے اور ایک سٹیچ ہم یہ صدا ڈال لیں گے نیٹ وان اور اب اس کو اس طرح سے کر کے یہ نیٹ ٹو گیادر دو کا لیں گے لاسٹ میں جو تھری سٹیچ رہ گے تو پہلے دو کا ایک کریں گے اور پھر ایک سیدھا بانا دیں گے اسی طرح یہ رو کمپلیٹ کر لیتی ہوں میں لاسٹ میں یہ ہمارے پاس تھری سٹیچ رہ گے اس دو کا اس طرح سے ایک کر دیں گے اور لاسٹ سٹیچ کو سیدھا بانا دیں گے اور اب ہماری ہے رونگ سائٹ رونگ سائٹ سے ہم ایک سٹیچ اُلٹا بنائیں گے اور ان دو کا اس طرح سے ایک کر دیں گے اور اب پوری رو اُلٹی بانا لیں گے لانسٹ تھری سٹیچ سے پہل لیں ہمارے یہ تھری سٹیچ رہ گے تو اب ہم پھر یہ سٹیچ جو ہے سکین والا ادھر سے آگے لائیں گے اس کو ایسے کر لیں گے اور اب ان دو کا ایک کر دیں گے اور لاست والا سٹیچ ہمارا اٹھائے گا اب نیکس رو ہے ہماری رائٹ سائٹ سے اور رائٹ سائٹ سے ہم ایک سٹیچ سیدھا بنائیں اور دوسرے سٹیچ کو اس طرح سے کر گے اور یہ دو کا ایک کر دیں گے اور دیکھئے پیچھے سے ہم اٹھا کے بنانے سے ہماری یہ جو لائن ہے اس طرح سے بنتی جائے گے اور اب ہم پھر یہ رو سیدھی بنائیں گے اور یہ پر جب ہمارے پاس 3 سٹیچ رہ گے ان دو کا سیمپلی سیدھا دو کا ایک کر دیں گے یہ اٹھا بنیں گا پھر اٹھا سلائی یہ اٹھا بنائیں گے یہ ساری سیدھا بنیں گا اس رو میں یہ دو کا ایک اور یہ سیدھا بنیں گا اور یہ دو کا ایک سیمپلی ہو جائے گا اور یہ پر ہم پلٹا کر دو کا ایک کریں گے اور سیدھا سلائی پہ اس طرح سے بل نکال کر اور اس طرح سے پیچھے سے دو کا ایک کر اور اس طرح اب ہم اپنے فندے جو ہیں وہ کم کرتے جائیں گے تو میں یہ تھوڑا سا بنا لیتی ہوں پھر دکھاتی ہوں دیکھئے فرنس یہ ہمارے اس طرح سے یہ ڈیکریز ہو رہے ہیں ہم نے یہ سی سٹارٹ کیے تھے ریڈ کلر سے اور اس کے بعد میں ایک وائٹ سٹائپ ڈالنی ہے اور اس کے بعد میں ریڈ سے ہی بنانا سٹارٹ کر دیا ریڈ بیٹ میں نہیں بنائیا اور اب ہمارا یہ جو ہے ڈیکریز ہو رہا ہے تو اب ہمارے پاس رہے یہ ایٹ سٹیچ تو اب بھی ہم ایک رو اور بناتے اور یہ دو سٹیچ جو ہے وہ ڈیکریز کر دیتے ہیں دیکھئے اور یہاں بھی ہم دو کا ایک کر دیں گے اور یہ ہمارا اس طرح سے بن گیا اب یہ ہمارے پاس رہے گے سک سٹیچ اور اب ہم اس سائیڈ سے بھی یہ ڈیکریز کریں گے تو ہمارے پاس رہا جائیں گے فور سٹیچ اب ہم اس کو اس سٹیچ کو اس طرح سے لے لیں گے اور یہ والا سٹیچ ایسے لے کر کے ان دو کا ایک کر اور یہ ہم اٹھا ڈال لیں گے تو ایسا کرنے سے دیکھیں یہ ہماری چین جو ہے اس طرح سے بن رہی ہے اور اب ہم یہ نیڈل میں ڈال کر کے سٹیچ تو ہم اس بائنڈ آف کریں گے فرین یہ میں نے جو تھریڈ ہے وہ کٹ کر دیا اور یہ چیز جو ہے یہ نیڈل میں ڈال لیا ہوا ہے اور ان سٹیچ کو ہم اس طرح سے نکال لیں گے اور اس سائد سے ہم ان کو نیڈل میں ڈال لیں گے اس طرح سے دیکھ اور اب اس کے بعد ان کو اس طرح سے ٹائٹ کر دیں گے اور ایک بار پھر ہم یہ نیڈل میں سے نکال اس طرح نکال دیں گے اور یہ والا اس کے بعد ہم اس طرح سے اس پوری کیاپ کو یہ اس اس ٹائپ کو اس ٹائپ سے ملاتے ہوئے پورا ہم یہاں سے سٹیچ کر لیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ پر اس کے جو یہ پر ہم یہ پوم پوم لگائیں گے اور یہ پوم پوم جو ہے یا نیڈل سے ہی ہم لگا لیں گے اور اس کا جو ویڈیو ہے وہ میرے چینل پر اپلوڈ کر چکے ہوں تو فرینڈز میں اسے سٹیچ کر کے آپ کو دکھاتے ہوں دیکھئے فرینڈز یہ میں نے جو کیپ ہے یہ سٹیچ کر لی ہے اور یہ سٹیچ کرنے کے بعد اس کی شیپ یہ سے ہم نے یہ ڈگری جنگ سٹارٹ کی اس طرح سے آئی ہے اور جب اسے پہنائیں گے پوم پوم بھی بہت ہی سندر لگ رہے تو یہ بہت سندر کیپ بنی ہے تو چلیے فرینڈز بنائیے اسے اور کرسمس پہ پہنائیے اپنے بچوں کو اور خوش کہجئے اوکی فرینڈز بائی بائی تینک یو سو مچ نہیں